بچے ہوئے چاول کی کھیر ہم کیسے بنائے اور کس طرح سے بنائے کہ ہماری کھیر بہت ہی اچھی بنے اور بہت ہی کم دودھ میں بہت گاڑھی کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ بچے ہوئے چاول کی کھیر ہے پکے ہوئے دو کپ چاول دو الائچی پیستہ کٹے ہوئے ناریل کدکس کیا ہوا بادام کٹے ہوئے چینی گھی کھیر میں ڈالنے کے لیے آدھا لیٹر دودھ ہے جیسے ہم گیس پر رکھ کر دھیمی آج میں پکائیں گے بچے ہوئے چاول کی کھیر اگر آپ اس طرح کیسے ایک بار بنا لیے تو آپ بار بار بنائیں گے صرف ایک بار بنائیں تو دیکھیں کس طرح سے بنتا ہے چاول کو جھار میں ڈال کر پانی ڈالیں پانی اس طرح سے ہونا چاول کے دم نیچے تک رہنا ایک دم اپر تک چاول کے ایک دم برابر پانی ہونا چاہیے پھر اسے پیس لیں چاول کو بہت ہی باریک نہیں پیسنا ہے ایک بار پیسیں پھر اسے دیکھ لیں کھول کر کس طرح سے پیسا ہوا ہے اگر بڑیاں نہیں پیسا ہے تو اسے پھر سے ہلکا سا چلا کر پیس لیں اگر اچھے سے پیس گیا ہے تو آپ ہٹا دیں کھیر میں ڈالنے کے لیے دودھ کو ہم نے پہلے ہی گئیس پر رکھ دیا تھا اور اس میں اب ہم چینے ایڈ کریں گے دودھ میں اُبال آنے کے بعد دودھ کو ہم دس منٹ تک اور پکائیں گے گئیس پر رکھیں گے کڑا ہی کڑا ہی میں ڈالیں گے کٹیوی دو الائچیں کڑا ہی میں ڈالیں گے گھی گھی اور الائچی سے ہمارے کھیر کا سواد دو گنا ہو جائے گا پیسے ہوئے چاول کو ہم کڑا ہی میں ڈال کر اسی طرح سے بھون دیں گے جس سے اس میں الائچی اور گھی کا سواد آ جائے آپ چاول کو پیشتے وقت پانی کی جگہ دور بھی ڈال کر پیش سکتی ہیں چاول کو دو منٹ تک بھونے جب اچھے سے بھون جائے تو آپ دودھ ڈالیے دودھ میں تو پہلے سے ہی اُبال آ رہا ہے اس لئے آپ جب کھیر میں دودھ ڈالیں گی تو کھیر میں ترنت اُبال آ جائے گا اُبال آنے کے دس منٹ تک کھیر کو اور پکائیں پکے ہوئے چاول کی کھیر بہت ہی بڑھیں بنتی ہے اس میں دمگاڑھا پن رہتا ہے کیونکہ ہم چاول کو پیش کر بناتے ہیں کھیر میں اُبال آنے کے بعد آپ دس منٹ تک ہوتی میاج میں پکائیں اور آپ کو جو بھی ڈرائی فورس پسند ہو آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی